اسلام علیکم جی آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ خواتین کا سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہے ہائپر پیگمنٹیشن، ملازمہ، فریکل اور اس کے لیے خواتین لاکھوں روپے لگا دیتی ہیں وائٹننگ کریم، فارمولاز کریم اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اپنی فیس کے اوپر اپلائی کرتی ہیں اور ان کا افیکٹ ہونے کے بجائے اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ ان کی سکن کے اوپر انوانٹڈ فیشل ہیئر یعنی بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں اگر اس میں ان کو کوئی کریم خاطرہ ریزیلٹ دیتی بھی ہے انسٹینٹ وائٹننگ دیتی بھی ہے تو اس کے اندر سٹیرائیڈ ہوتے ہیں وہ چند ماہ کے اندر جو ہے ان کا سکن جو ہے ان کا چیرہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لاکھوں روپے برباد کر دیتی ہیں بسیکلی ہماری باڈی کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم میلانو سائٹ کہتے ہیں وہ میلانین کی پروڈیکشن کرتا ہے اور باڈی کا جو بھی ایسا ہے اور فیس جو ہے وہ ایک حساس ایسا ہوتا ہے جسم کا اس کے اوپر اس کی پروڈیکشن جب زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کرین سے کبھی بھی نہیں ہوگا اس کا ٹریٹمنٹ ہے جو میں اپنے کلینک پہ کرتا ہوں سپینش ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم فرس ٹائم جو ہے وہ سکین کو پیل آف کرتے ہیں اور پھر جب نئی سکین آتی ہے تو ہم اس کو میزو تھرابی کے ذریعے ایڈجیسٹ کرتے ہیں اور میزو تھرابی ہم کرتے ہیں ایک وائٹننگ سٹیمونٹ انجیکشن کے ساتھ اور یہ وائٹننگ سٹیمونٹ انجیکشن جس کے اندر گلوٹا تھیون ہوتا ہے ریچ اپ وائٹمین سی ہوتا ہے وائٹمین ای ہوتا ہے اور بھی کمبینیشن ہوتا ہے یہ وائٹمین کا جس کو ہم فیس کے اوپر جس کے چار سے پانچ سیشن ہوتے ہیں اور اس کی لانگٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بیسیکلی ہم انٹرنل جو میلانین ہوتا ہے ہم اس کو ڈسٹرائی کرتے ہیں اور میلانین جب ڈسٹرائی ہوتا ہے تو سکین جو ہے وہ کلیر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو میری جو ہے وہ جتنے بھی لوگ جن خواتین چائے مرد بھی ہیں جن کے فیس کے اوپر یہ پرابلم ہے وہ وائٹننگ کریموں سے دور ہو جائیں اور ایسے فامولاز اور سی رائٹ جو لگا کہ اپنی سکین کو خراب کر رہے ہوتے ہیں میں اب ہتا رہا ہوں کہ میں پندرہ سال کی ایکسپیئنس میں کسی بھی کریم سے آپ کا ملازمہ آپ کا فریکل ہائپر پگمنٹیشن ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ پرابلم انٹرنل ہوتا ہے ہم سوائے سکین پاسی ٹھی